موسیقی جو ان کی سوچ تھی نا اس پہ ہم لوگ مکمل اتر نہیں رہے وہاں تک ہم پہنچنے رہے ان کو دکھی ہوتا ہوگا جس جگہ وہ ہیں کہ میں نے جو پاکستانی لوگ کو دیا تھا مسلمانوں کو تو اس کا کیا حال کیا ہے بل بل ایک اچھی 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 فلائی مملکت دیکھے گئے تھے ہمارے قائد اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے کچھ پڑھا بھی اور دیکھا بھی کہ وہ گوروں کے سابر ڈڑ کے بات کیا کرتے تھے جو گورے آتے تھے ٹھیک ہے اور جو بھی سابرہ مملکتے جو فورنرز تھے ٹھیک ہے ان کے بھئے ڈڈ کے بات کیا کرتے تھے آنک سے آنک ملا کے جو آج کے لیڈرز ہمیں بہت کام نظر آتا ہے ٹھیک ہے در جاتے ہیں آج کل تو ان سے در جاتے ہیں در جاتے ہیں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر بھی یہ بات کرتے کون ہے اسلام علیکم ہلو سلام علیکم بھالیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں لکھی جانب بھٹی بات کر رہا ہوں سعودی اربیہ سے کیسے ہیں ہاں ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر میری طرح سے آپ سب کو چورنگرس کی مبارک اور رمضان شریف مبارک آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک کو کیا کہنا چاہیں گے ہماری ٹاپک کے بارے میں اچھا پاکستان تو جو کالران براہ سب ہو ہی ہے بل بل لیکن ہم لوگوں کے جو ارازیں ہیں وہ تھوڑا سے چین جائیں تھوڑے نہیں کافیہ تک چین جائیں بہت کافیہ تک تو آپ کیا چینج کیا بہتری کیسے آئے گی آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے نہیں بہتری ہے یہ کہ ہم سب ملکے جب تک کام نہیں کریں گے اس وقت تک تو کچھ بھی حل میں نکلے گا کام تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے پر آئی گیس آپ نے وورڈ کا استعمال سہی طرح نہیں کرتے نہیں وورڈ سما تو ہم اس سے پرس کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ شاید کام کریں آکے لیکن یہ لوگ پھر ہوئی بات دیانتی گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہوگی تو پاکستان درکی کیا کرے گا بلکل اچھا آپ تو آپ سعودی عربیہ میں ہیں سعودی عربیہ میں کیسا آپ نے دیکھا پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے بڑی تعداد میں سعودی عربیہ میں تو وہاں چودہ گس کیسے سلی بیٹ کیا گیا اور سب سے جو بری بہت لگتی ہے ہمیں پاکستان کے لوگ ہیں اوگرے کے لیے ہی یہاں کے لوگ آتے ہیں اور یہاں بھی آکے لوگ بیگ مانگتے ہیں اکثریت میں نے دیکھا ہوا ہے اچھا اتنی خرمندگی ہوتی ہے دیکھ ان کو دوسروں کو آگے ہاتھ پلاتے ہیں کہ ہمارا پاسبور گم گیا ہماری جیب کر گئی پیسے چوری ہو گئے ہم سکم ہماری حکومت کو یہ بیٹوڑا سا ساتھ کرنا چاہیے تو آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے لوگ کو آج چودہ دس کے حوالے سے چودہ دس کے حوالے سے چودہ دس کے حوالے سے مبارک اور جتنی پاکستانی کمیوٹی ہے ہی در شہر مبارک شہر مبارک ساہدری میں پورے میں دیکھا جا رہا ہے وائد ٹیویز پر جی بلکل وائد ٹیویر آرہا ہے بلکل ماشاءاللہ اچھی نشریہ دیں کی تینکیو تینکیو بابا شکریہ ملی نغما سننا چاہیں گے آپ فیبیٹ آپ کو کوئی ہو ملی نغما جو آپ کی سمکھا چیک ہے آپ اپنی پسندگی ملی نغما سننا چاہیں گے تینکیو تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ تینکس پر واشنگ اور یہ دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ بہاں جا کے کچھ کچھ ایسے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہر کوئی نیتے کہتے نہ کہ ہر جگہ اچھائی برائی تو ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے لیکن کہتے نہ کہ نیگیٹیو کو آپ دور کریں پوزیٹیو لے کے آئیں اچھائی کو لے کے آئیں بہار ابرائی کو تھوڑا ختم کریں یہ بھی بات بلکل صحیح کہ جیسے آپ کی عوام ہوگی ویسی حکمران ہوں گے یہ بلکل صحیح کہا گیا ہے گرمنٹ بھی ہماری کیا کرتی ہے امریکہ سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہے یہ عوام کیا کرے بچائی ان کا تو حق بنت ہے حکومت ماری کیونکہ عوام سے گرمنٹ لیتی ہے جب گرمنٹ عوام سے لے لے کے تھک جاتی ہے تو بھار مانگ رہی ہوتی ہے تو عوام کہاں جا کے مانگ رہی ہوتی ہے مشرف صاحب گیتے ہیں شکر ہے کہ کرزہ مقاکس آرہ آپ خود اتنے کرزے میں دوبارہ ڈبا دیا ہے کہ آپ نہیں کتنی نسلیں آئیں گے کام کرتی رہیں گی وہ کرزہ بیسکلی گرمنٹ بھی نہیں ہے وہ ہر پاکستانی بھی ہے ٹھیک ہے ملت کا پاسپا ہے محمد علی جنہ what a lovely mili نغمہ is this اس ملی نغمہ کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے محمد علی جنہ اور جتنا بھی خراجت عقیدت پیش کیا جائے ہمارے قائد کو اتنا کام ہے جتنا پیارا پاکستان ہمارے قائد نے دیا اور اس پاکستان کا خیال ہم نے ہی رکھنا ہے اس کی ترقی میں سب نے رول دے کرنا ہے اور آپ دیکھیں اس ساتھ پاکستان کے لیے بہتچا ثابت ہویا ہے کہ کافی سارا جو ہے وہ کچھ این پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈیبیٹ بیسکلی کامپیٹشن وہ تھا ڈیبیٹ کامپیٹشن انٹرنیشلی اور پاکستان کی ٹیم وہاں جیتی ٹھیک ہے اور میکسی کو میں پاکستان کی ٹیم جیتی اور پاکستان کی ٹیم جیت کر وہ پورا اوارڈ لے کے آئیے اور اس میں کافی ینگستر سے سیس میں بندہ سولہ سال کی ایچ کے لڑکے لڑکیاں تھے اور انہوں نے جیتا پاکستان کے لیے اور اس سال کافی ساری اچیومنٹ یہاں پر آئی ہیں اور ایسی چیومنٹ آتی رہے گی اور پاکستان کی کرکٹیم کبھی میچ آگے آنے والے اور سیریز سیریز آنے والے آئی ہوپ وہ بھی اچھی کارکدی کا مزایرہ کریں گے ایک اور کالر بھی میں آپ اپ سادے لیچ سی اstars이 hiss السلام علیکم اس اللہ علیکم اس اللہ علیکم اس اللہ علیکم اس اللہ علیکم کیا حال ہے چی ٹھیک جشنہ ازاری بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو تیکریم ہی میری بگوین کمرین یہ میری بچی سے بہت کرین بلکب بلکک رہا ہے پاکستانے والے والے ! ہلو اسلام علیکم والے والسلام جی کیا نام ہے آپ کا پلسوم آپ کا نام کیا ہے آپ چچے بتائیں کہ جشنے ازادی کیسے آپ نے سیلیبیٹ کی آج آپ آپ کے ہی گئی تھی گونے پر نے جنڈے اچھا کوئی سنانا چاہیے سنانا چاہیے سنانا چاہیے یلدی سنانا دیں بیکو بیکو سنائیے جلدی سنائیے سنانا چاہیے 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 موسیقی 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 بچہوں نے پورا ترانہ یاد ہے اور ہمیں ڈیڈی کو بھی ہم پریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اتنا جائے وہ اچھی تربیت کر رہے ہیں یہی بہت ضروری ہے ہمارے ہمارے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے بچوں کو بتاتے رہنا چاہئے کہ پاکستان جائے وہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہسٹری کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے برکلو بہت اچھا لگتا ہے جو پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ بہار بھی جا کے جو ہے وہ اتنے کام کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کا نام جو ہے وہ اب ہر ایک کونے میں لوگ جانتے ہیں اور پہچھانتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہم لوگ تھوڑا شاید اس لیے بھی پیچھے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ساتھ والوں کوئی ہم اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتے اگر کوئی اچھا کام کرتے ہم اسے انکریج نہیں کرتے سپورٹ نہیں کرتے حالانکہ وہ ہمارے ملک کے ہی لیے ہے ہمارے ہی ملک کا ایک حصہ ہے ہم اسے ڈیگریٹ کرتے ہیں سپورٹ نہیں کرتے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے جو ہمیں دور کرنی چاہیے شاید اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے جو ہم تھوڑا پیچھے ہیں اور ملک کے مقابلے میں آپ اور کنٹریز میں دیکھ لیں وہاں پہ کتنا سپورٹ ہوتا ہے بے انتہا سپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی اتنا سا بھی کچھ اچھا مطلب کوئی زرہ سا بھی ٹیلینٹ کسی کے اندر ہو بلے ایڈکیشن سے ہو یا کسی بھی فیلڈ سے ہو وہ اتنا سراتے ہیں ان سے بہت سراتے ہیں بلکل سے کہہ رہی ہے مگر بائی چینل جو ہے وہ واقعی میں ایک ایسا چینل جو ہر کسی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہمارے لوگوں میں بھی آنی چاہیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے اندر ایک چیز رکھ لیں کہ بھئی اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو سپورٹ کرنا ہے نہ کہ اسے مطلب کے بلکل اسے ڈیگریٹ کر دیتے ہیں انکریج نہیں کرتے ہیں بلکل بارچ بلکل چلتے ہیں ایک بریک پہ بریک کا بھی ٹائم ہویا اور ایک ملی نغم پہ چلتے ہیں بلکل ملی نغمہ it's my favorite ملی نغمہ it's by strings اور سچا بہت ہی پیارے الفاظ ہیں اس میں کہ میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھوں گا بلکل سچا لبلی ملی نغمہ اس کے ساتھ بریک بھی ہیں جشنہ زادہ کی live transmission جاری ہے ساری ہمارے ساتھ رہی ہے میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے اسے لبلی ٹریک اور اس میں کافی اچھی باتیں کہہ گئی ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ سکول میں آجائیں اور بچے جو ہے جا کے حکومت کریں کیونکہ اتنا تو کہتے نا کہ آئیڈیا تجربہ ہو ہی جاتا ہے دیکھ دیکھیں اور اس طرح کی سیاست چل رہی ہے آج کل جو سیاست پر جیسے لوگ بیٹھے ہیں اس طرح تو ہر کو ہی کر سکتا ہے بلکل اور وہ لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی میں سکول کی ضرورت ہے انہوں نے کسی سکول میں جانا چاہیے پہلے اور پہلے سیکھ کے آجائیں ایسے ان لوگ کے لیے میں انسٹیٹوٹ ہونا چاہیے پڑھیں لکھیں پھر آئیں ہاں سیاست انسٹیٹوٹ بیسکل اس کا نام رکھ دیا ہے پولٹیکل انسٹیٹوٹ جس میں جہاں پر ہو کہ آج کا پروگرام آئیہوب آپ کو پسند آیا ہوگا ہے ٹائم بہت کام رہ گیا ہے ہم آپ کو جات چاہیں گے ختم ہوگیا ہے ختم ہوگیا ہے ختم ہوگیا ہے اور لاس میسیج جے ہی ہوگا کہ پاکستان کو کہت کہی ہے جو کالر میں بھی کہا تھا اور بس ضرورت اس بات کی ضرورت صرف یونٹی کی ہے ہمیں اگر یونٹی آ جائے تو ساری پرولمز ہم صوف کر سکتے ہیں صرف یونٹی نہیں ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یونٹی لے کے آئیں اور سب کو جو ہے وہ ایک قدر کی نگاہ سے دیکھیں گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ یہ ایک بہت بہت اچھا معاورہ ہے اور اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلے پھولے اور خوشیاں پاکستان میں آئے میں ہی طرف سے تو سب سے زیادہ چاہوں گا اکچنکی جی آپ کہنا چاہوں گا بلکل میں تو یہ کہنا چاہوں گی اپنے ملک کی قدر کیجئے اور ان مسلمانوں سے پوچھیں جو اب جنہیں ابھی تک ازادی نہیں ملی شاید ان سے دیکھ کے ہی تھوڑا ہمیں ہو جائے اور انڈر اسٹیمیٹ کسی کو نہیں کیجئے اپنا اور دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھے خوش رہے اور خوشیاں ماتے اور میں تو یہ کہنا چاہوں گی دعاوں میں سب سے پہلے پاکستان کو یاد رکھیں اور پھر اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعا کریں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات